لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ مجھے پر رحمت کرتا ہے میرا مالک اللہ ہے مجھے پر رحمت کرتا ہے میرا مالک اللہ ہے اب اس روزی دیتا ہے میرا مالک اللہ ہے میں بس روزی دیتا ہے میرا مالک اللہ ہے اللہ 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 لا الہ الا اللہ تتلی رنگوں کی رانی جگنوں گرنوں تارا جایا تتلی رنگوں کی رانی جگنوں گرنوں تارا جایا سب کو اس نے بخشا ہے میرا مالک اللہ ہے سب کو اس نے بخشا ہے میرا خالق اللہ ہے اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ اللہ نسألوك نبیر الغفار 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 برعزار خداف العالی القابد البادد الخاطر الرابع معز المون والسامر الباصر الحديم العالیم موسیقی 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 اللہم صلی علیہ محمد 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 اللہم صلت اللہ محمد اللہم سل على محمد بعد افعیاء اللہ اللہم سل على محمد بعد افعیاء 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 موسیقی 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 ملحے اللہم مصنع لائم بذبت بھی اzoحف ہے اللہم مصنع لائم بذبت بھی از کال كل شئیش في الدنيا والاخرہ اللہم مصنع لائم بذبت بھی از شام العدل بالاحسان اللہم مصنع لائم بذبت بھی از داد رکھل والافتناد اللہم سن علانی عزett بید کرتی اللہم سن علانی عزett بید کرتی اللہم سن علانی عز lado بید کرتی اللہم مصنی علیہ محمد بعد ملیاتی بلخیرات اللہم مصنی علیہ محمد بعد ملیاتی بلخیرات اللہم مصنی علیہ محمد حکم آرددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد because ادھی ڈھے ڈھے موسیقی 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 روایت میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن اور شب جمعہ دروش شریف پڑھنے والے کے لئے فرشتیں سونے کے قلم سے چاندی کے ورک پر نیکیاں تحریر فرماتے ہیں عجر تحریر فرماتے ہیں بارکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود استلام کے ناظرین پیش کرنا اللہ虎 صلی اللہ علیہ وسلم سیدی مرنہ محمد معہدنی الجود والکرم والدھی کرم والدکرم 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 والدی وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آج غازی ملت غازی ممتازو إن شہید علی رحمہ کا یوم ہے ایک بار سور فاتح پر لیماللہ وسلم آج کے اس مختصر درس کے لیے میں نے قرآن مجید کی ایک مختصر سے آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي آحِسَنِ تَقْوِيمِ یعنی ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے اور اسے باقی تمام مخلوقات سے معزز و محترم بنا کر بھیجا اور ایک حسین شکل و صورت سے اسے نوازا اور ایک بہترین سانچے میں انسان کو ڈھالا انسان کو دیکھ کر ہی پتا چلتا ہے کہ واقعی یہ احسن المخلوقات ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کے آدھا بنائے ہیں اس کا پیارا پیارا چہرہ بنایا اور اس کا بہترین جسم بنایا تو اس کو دیکھ کر بساختہ زباں پر یہ جاری ہو جاتا ہے فَتَبَارَكُ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ یعنی وہ وہ اللہ کتنی عظمت و برکت والا ہے جو سب سے اچھے طریقے سے پیدا کرنے والا ہے حقیقت میں انسان جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شہکار ہے ہم غور کریں کہ آخر اس انسان کو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اس کی حقیقت کیا ہے انسان کی حقیقت کے متعلق بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حَلْ أَتَّى عَلَى الْإِنسَانِ حِينُ مِّنَ الدَّهْرِي لَمْ يَقُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا کہ کیا کیا انسان پر ایک وقت ایسا نہیں گزرا جب یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا یعنی موجودہ صورت میں آنے سے پہلے یہ جس شکل میں تھا بھلا اس کا نام لینا بھی کوئی اچھا نہ سمجھتا تھا قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَقُشَيْئًا شَيْئًا یعنی کیا انسان کو یاد نہیں کہ ہم نے اس سے پہلے بنایا حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا تو ان دونوں آیتوں سے یہ معلوم ہوا کہ مارضِ وجود میں آنے سے پہلے انسان کچھ بھی نہ تھا اور نہیں کوئی قابلِ ذکر چیز تھا ہر شخص جانتا ہے کہ وہ دنیا میں آنے سے پہلے کیا تھا اور دنیا میں آنے سے پہلے وہ وہ کس شکل میں تھا پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہوش دلانے کے لیے قرآن پاک میں اس عمر کو واضح اور کھلے الفاظ بھی بیان کر دیا کہ اَوَلَمْ جَرَ الْإِنسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِمُ مُبِينَ سورہ یاسین کی یہ مشہور آیت کہ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا اور پھر بھی پھر بھی وہ کھلا جگڑا لو ہے قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَا مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاج یعنی ہم نے انسان کو ملے ہوئے لطفے سے پیدا کیا اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقْ یعنی ہم نے انسان کو خون کی پھٹک سے بنایا ہے ان آیاتِ کریمہ کی روشنی میں ہر انسان کو اپنی تخلیق پر غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اگر کسی سے لڑوں یا اگر کسی سے جھگڑا کروں تو کس لیے کروں میری اوقات کیا ہے میری حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ رشاد فرماتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ بِمَّا خُلِقْ پس ہر انسان کو غور کرنا چاہیے انسان کو سوچنا چاہیے اسے خوب خوب غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے یعنی انسان جب اپنی تخلیق پر غور کرے گا تو اسے غرور فخر اور تقبر وغیرہ سب کچھ بھول جائے گا چنانچہ کتابوں میں یہ روایت میں نے پڑھی کہ ایک بدماش ایک بدماش آدمی ایک بذرگ پر سخت غصہ سخت غصہ میں ایک بذرگ پر وہ بدماش آدمی اور انتہائی غیض و غضب کی حالت میں بذرگ کی بارگاہ میں پہنچا ہے اور جاتے ہی آنکھیں نکال کر کہا تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں تو بذرگ نے انتہائی تحمل مزاجی سے جواب دیا کہ برخدار میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں تم وہی تو ہو جو ایک گندے پانی کے کترے سے پیدا ہوئے ہو اور اس وقت بھی اس وقت بھی تم اپنے پیٹ میں دو سیر گندگی لیے پھرتے ہو یہ سن کر اس بدماش کا سارا غصہ جاتا رہا اور بچارہ شرم کی وجہ سے پانی پانی ہو گیا تو اس طرح کی حکایتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان انسان اپنی حقیقت کے لحاظ سے کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے لہذا غرور اور بڑائی ہرگز انسان کو زیب نہیں دیتی آج دنیا میں آپ کو اکثر ایسے لوگ کسرس سے ملیں گے جو کہتے ہیں ہم چوما دیگر نیز ہم ہی ہم ہیں ہم ہیں کوئی کوئی ہمسہ ہو تو سامنے آئے یہ لوگ اگر اپنے مادہ تخلیق پر غور کرے تو ان کو ساری بڑائی اور ساری شیخی بھول جائے اور آئندہ ایسا کرنے سے توبہ کر لیں آئیے ایک اور حقیقت انسان کی قرآن کی روشنی میں میں آپ کے گوشت گزار کروں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَقْرِ وَانْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَاعِلَ لِتَعَارَفُوا اِنَّا اَكْرَمَكَمُ اللَّهِ اِنَّا اَكْرَمَكُمُ اللَّهِ اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنَّا اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اِنَّا اللَّهِ عَلِيمٌ خَبیر اے لوگوں بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور پھر تمہاری شاخیں اور قبیلیں بنائے تاکہ تمہاری شاخیں اور قبیلیں بنائے کیوں تاکہ آپ اس میں جان پہچان ہو بے شک اللہ کے ہاں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہزگار ہے بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر والا اور ایک اور مقام پر ادھا کرشاد فرماتا ہے ہُوَ الَّذِي یعنی وہی اللہ ہے جس سے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا پھر کہیں تمہیں ٹھیرنا ہے کہیں امانت کے طور پر تمہیں رہنا ہے تو ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ سب انسان ایک ہی جان ایک ہی جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں تو پھر خاندانوں کی وجہ سے درجہ بندی اور برادریاں صرف پہچان کے لیے تعصب کے لیے نہیں لڑائی جگڑ کے لیے نہیں صرف پہچان کے لیے خاندانوں کی درجہ بندی ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے مختلف شعوب اور قبیلے بناے لیکن یہ حسب نصف صرف پہچان کی خاطریں بنائے گئے نہ کہ غرور و فخر کے لیے تو کسی شخص کو اپنے نصف پر فخر کرنا اور دوسروں کی تحقیر کرنا مسلمانوں یہ ہرگز جائز نہیں ہے کیونکہ آخرکار سب ایک ہی باپ حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں ہاں ایک چیز ہے ایک چیز ایسی ہے جو انسان کو دوسروں سے موضوع محترم بناتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان اِنَّا کرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ یعنی اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرحزگار ہے اس آیت کریمہ کے تحت علوہ فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت کے عرب ان عربوں میں دور جاہلیت میں جہاں اور گونہ گون خرابیاں تھیں تو تفاخر کی بیماری بھی ان میں بہت زیادہ تھی اور بہت بری طرح سے وہ اس بیماری میں تفاخر کی بیماری میں مبتنا تھے وہ جاہل اپنے آپ کو سب سے بڑھتر سب سے اتشرف اور سب سے اعلی خیال کرتے تھے اور ان سب میں قریش کے فخر و بہت کی شان ہی ہے لگ تھی جبکہ مکہ فتح ہوا اور مکہ مکرمہ کی فضاؤں میں جب اسلام کا پرچم لہرانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یاد فرمایا اور حکم دیا کہ کعبہ معظمہ کی چھٹ پر چڑ جاؤ اور آذان دو تعمیل انشاد میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کعبہ کے اوپر چڑ کر آذان دینا شروع کرتے ہیں تو وہ جو قریش کے جو جاہل تھے جو بھی جنہوں نے اسلام قبول نہ کیا تھا اور وہ شروع فائے قریش کہلاتے تھے تو ان کے دلی حضن اور ملال کا اندازہ اس مقالمے سے لگائیے جو آپس میں وہ گفتو کرتے ہیں جسے راوی نے نقل کیا ہے ان میں سے ایک شخص عطاب بن عصید بولا اللہ کا شکر ہے میرا باپ یہ روح فرف سا منظر دیکھنے سے پہلے مر گیا معظمہ اور حارث بن عشام کہنے لگا معظمہ معظمہ اس کالے قوے کے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کوئی موزن نہ ملا اور سحیل ابن عمر نے کہا جیسے اللہ کی مرضی ابو صفیان نے کہا کہ میں تو کچھ نہیں کہتا ایسا نہ ہو کہ ہماری اس گفتگو پر اللہ تعالی اس کو آگاہ کر دے اور اس وقت یہ آیت ناظر ہوئی ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم اور ان کے عزوں میں باطل کو پاش پاش کر کے رکھ دیا گیا تفاخر کا یہ نظریہ فقط ان جاہل اور غیر محذب عربوں تک محدود نہیں ہے بلکہ روح زمین پر ہم دیکھتے ہیں جو متمدن اور شائزتا قوم آباد ہیں اور تین سب کی سب کسی نے کسی صورت میں اس بیماری میں مبتنا تھیں اور اس بیماری میں مبتنا ہیں کہیں کہیں اپنی نسل پر فخر کیا جاتا ہے کہیں اپنی قومیت پر فخر کیا جاتا ہے کہیں اپنی زباں پر فخر کیا جاتا ہے کہیں ان کے وطن کی سرزمین ان کی بہائی اور برطری کا باعث بنتی ہے کہیں رنگ وجہ اختفار بنے ہوئے ہیں اور اس فاصل نظریہ نے مختلف قوموں کو متحارب گروہ کو میں تقسیم کر دیا ہے ہر قوم اپنی نسلی شرافت اور اپنے خطے زمین کی حظمت کے باعث اپنا یہ حق سمجھتی ہے اور سمجھتی تھی کہ وہ دوسرے ممالک کو تاخت و تاراج کر دے سرمانوں ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں تو ہر قوم دوسری قوم کو لوٹنے ان کے باشین لوگوں کو اپنا غلام بنانے اور انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے ہمیشہ کوشہ رہی اور اس شر انگیز نظریہ کے باعث جنگ و جدال کا لا متناہی سلسلہ جاری رہا اور شرف انسانی کی بڑی تہذیب اور تمدن کے علم برداروں کے ہاتھوں یہ شرف انسانی جو ہے اس کی قبع اس کا لباس جو ہے ہمیشہ تار تار ہوتا رہا یہ گمراہیاں صرف ماضی میں موجود نہ تھی بلکہ جسے ظلم کہا جاتا ہے آج بھی ان حلاقت آفذنیوں کا ہم نظارہ دیکھتے ہیں اور انسانیت کی جبی جو ہے شرم کے مارے ارک آلود ہوتی ہے آج بھی ہم یہ مناظر دیکھتے ہیں بھارت جیسے انڈیا جیسے دنیا کے بڑے بڑے جمعوری ملک بڑا سدعوی ہے انڈیا کو جمعوری ملک ہونے کا تو وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں آج بھی دیکھتے ہیں کہ طبقاتی انتیازات جو ہیں جون کے طور قائم ہیں بھارت کے طور عرض میں اس بیسویں صدی میں بھی یہ جو چھوت اور آلہ ذات کے ہندووں میں جو فرق ہے ہمیں آج نظر آتا ہے بڑی ذات کے ہندووں کا جو مندر ہے وہاں چھوٹی ذات کے ہندو زلیل ہندو جو ہے جا کر پوجہ پاتھ نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کے کنوں سے پانی بھر سکتے ہیں ہم نے امریکہ میں دیکھا کہ بے شمار ایسے ہوتل ہیں جن کے دروازوں پر جلی حرفوں میں یہ لکھا ہوا ہے ریڈ انڈین سفید فارم باشدوں کے اسکول اور کالیش تک مخصوص ہیں جہاں سیاہ فارم حبشی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے صرف گورے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں کالے کالے امریکی جو ہے وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تو اپنی قومی اور برطری اور اپنی زباں کی برطری کا یہ غرور جو ہے اپنے رنگ کی برطری کا یہ غرور جو ہے ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ جرمن جرمن قوم نے ہٹلر کا روپ دھار لیا اور کڑورو انسانوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا تو یہ وطنیت یہ قوم یہ رنگ یہ نسل اور زبان کے بتوں کی پوجہ جو ہے آج بھی اسی زور و شور سے جاری ہے اور ہم دیکھتے ہیں بدقسمتی سے ملک پاکستان میں مسلمان بھی باوجود مسلمان ہونے کے کلمہ گو ہونے کے اس تاثب کا شکار ہیں اور ابھی تو کچھ حالات بہتر ہوئے ہیں لیکن کچھ عرصے پہلے حالات یہ ہو گئے تھے کہ ہم جب بس میں بیٹھتے تھے تو دیکھتے تھے برابر میں کون بیٹھا ہوا ہے بلوچ ہے یا پڑھان ہے پنجابی ہے یا مہاجر ہے اور ایک علاقے کا شخص دوسرے علاقے میں جاتا اور شناکتی کارٹ سے اس کی قومیت جب پہچانی جاتی تو دوسری قوم والے باوجود مسلمان ہونے کے مسلمان کو مار دیتے پتہ نہ چلتا کہ مارنے والے نے کیوں مارا ہے اور مرنے والا کیوں مارا ہے مسلمانوں وہ مختصر آیت جو میں نے تلاوت کی اس نے ان تمام بنیادوں کو منہدم کر کے رکھ دیا ہے جن پر مختلف قوموں نے اپنی اپنی برطری اور شرافت کے اہوان تعمیر کر رکھے تھے فرمایا اے لوگوں تم ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد ہو تمہاری نسل کا سلسلہ اس اصل سے جا کر ملتا ہے تمہارا خالد بھی ایک ہے تمہارا مادہ تخلیق بھی یقصہ ہے تمہاری پیدائش کا طریقہ بھی ایک جائزہ ہے اتنی بڑی یقصانیتوں کے باوجود تمہارا ایک دوسرے پر برطری کا دعویٰ سراسر کم فہمی ہے سراسر نادانی ہے اولاد آدم کا مختلف شعوب و قبائل میں بٹنا اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے قبیرے کو حقیر سمجھے اور اپنے آپ کو اشرف و عالی خیال کرے بلکہ اس لیے ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اور باہمی معاملات میں گھر بڑ نہ کر سکو کسی خاندان میں پیدا ہونا کسی زمین کا باشندہ ہونا اور چہرے کی کوئی خاص رنگت اس میں انسان کی اپنی کوشش اپنی صحیح کو کوئی دخل نہیں ہے کوئی اپنی مرضی سے کوئی رنگ لگر نہیں پیدا ہوا کوئی اپنی مرضی سے کسی قوم میں اور کسی علاقے میں پیدا نہیں ہوا قرآن مجید نے اس کو وجہ افتخار نہیں بتایا البتہ ایک چیز ہے جس سے انسان کا مرتبہ دوسرے لوگوں سے برطر اور عالی ہو جاتا ہے اور اس میں انسان کی ذاتی کوشش کا بھی دخل ہے جس سے انسان برطر اور عالی ہوتا ہے جس وجہ سے اس میں انسان کی اپنی کوشش کو دخل ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان متقی ہو انسان پر حزگار ہو تقوی کی بنیاد پر وہ معزز ہوگا وہ محترم ہوگا اور وہ فخر و غرور سے اقصر پاک ہوگا ایسے شخص کا وجود نہ صرف اپنے خاندان کے لیے اپنے شہر کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے باعث خیر و برکت ہوگا بلکہ تمام بنین و انسان اس کے فیوز و برکات سے مستفید ہوتی رہے گی سرمانوں اللہ تعالیٰ نے در حقیقت انسان کی پیدائش کا مقصد ہی عبادت اور ریاضت رکھا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَا اور تقوی اور پرزگاری کی بنا پر اشرف و عالی ہو سکتا ہے چنانچہ نبی علیہ السلام نے جو حج ادا فرمایا جو حجت الویدہ کے نام سے مشہور ہے اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا مصرمانوں خطبے کے ان الفاظوں کو اپنے ذہنوں میں بسا لو اور اپنی گرہ مبان لو اپنے دل میں اتار لو اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا فضل لعربی جن على عجمی جن ولا لعجمی جن على عربی جن الا بالتقوی یعنی کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں مگر تقوی کی بنیاد پر اللہ سے ڈرنے کی بنیاد پر خوف خدا کی بنیاد پر اگر کوئی مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں رہتا ہے اور اس کے عمل اچھے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہیں اس کی ذرہ بھی عزت نہیں ہے اور آپ نے دیکھا ابو جہل کی کیا عزت ہے ابو لہب کی کیا عزت ہے ولید کی کیا عزت ہے اور اگر کوئی چین یا پاکستان میں رہتا ہے اور اس نے تقوی اختیار کیا ہوا ہے تو وہ اللہ کے ہم بڑی شان والا ہے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا يسعلكم ان احبابكم ولا ان انصابكم یوم القیامتی ان اکرمكم عند اللہ اتقاكم اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم سے حسب نصب کے بارے میں سوال نہیں کرے گا اللہ کے نزدیک روز محشر تم میں سب سے زیادہ محترم وہ ہوگا جو متقی رہا دنیا میں مسلمانوں ان حدیثوں سے یہ معلوم ہوا کہ اگر انسان میں عبادت اور تقوی ہے تو بندہ شان اور عظمت والا ہے اور اگر اس میں یہ خوبی نہیں تو ایسے انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے ایسے ہی انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اولائک کل انعام بل ہم عدل یعنی یہی لوگ یہی لوگ جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں اور حقیقت میں یہی ہے کہ اگر انسان عبادت نہیں کرتا تو وہ در حقیقت انسان کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے ایک حقیقت میں نے پڑھی کہ ایک مزرگ جوتھے ان کا جوتا پرانا ہو گیا ان کا جوتا پرانا جب ہو گیا تو انہوں نے نئے جوتے خرید لیے نئے جوتے پہن لیے اور پرانے جوتوں کے پھینک دیا تو پرانے جوتے جنہیں مزرگ نے پھیکا ہے وہ اس مزرگ سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ آپ سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہو تو مزرگ نے جواب دیا کہ تیری کیا جورت کہ تُو مجھ سے بات کرے تُو مجھ سے قرام کرے تو جوتا نے کہا کہ حضور ذرا سنیئے غور سے سنیئے اگر میرے اندر حکارت اور ذلت آئی ہے تو آپ کی وجہ سے آئی ہے اگر اگر یہ جوتا آپ کے استاذ صاحب کا ہوتا یا آپ کے پیر صاحب کا ہوتا تو آپ اپنے ہاتھوں میں مجھے اٹھاتے اور اپنے سر پر لگاتے اگر پیر صاحب کا جوتا ہوتا استاذ صاحب کا جوتا ہوتا یہ تو آپ کا جوتا تھا نا آپ کے پاؤں میں تھا اس لئے آپ نے اسے اٹھا کر پھینک دیا ہے تو وہ مزرگ یہ سن کر شرمندہ ہو گئے اور بولے اچھا بٹا تو کیا کہنا چاہتا ہے تو جوتے نے کہا کہ میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس مقصد کے لئے مجھے بنایا گیا تھا میں نے وہ مقصد پورا کر کے دکھا دیا جس مقصد کے لئے مجھے بنایا گیا تھا وہ مقصد میں نے پورا کر کے دکھا دیا مجھے آپ کے پاؤں کی حفاظت کے لئے بنایا گیا تھا چنانچہ میں نے آپ کے پاؤں کی ہر طرح حفاظت کی ہے جب تک آپ مجھے پہنے رہے میں نے آپ کی حفاظت کی راستے میں چلتے ہوئے اگر کہیں کوئی گندگی آئی تو وہ میں نے اپنے سینے سے لگا دی اور آپ کے پاؤں کو محفوظ رکھا اگر راستے میں کوئی کانٹ آ گیا تو وہ میں نے اپنے جسم پر جھیل لیا اور آپ کے پاؤں پر خراش تک نہیں آنے دی غرف کہ جس مقصد کے لیے مجھے بنایا گیا تھا وہ مقصد میں نے پورا کر کے دکھا دیا حضور میں نے تو اپنی زندگی کا مقصد پورا کر کے دکھا دیا آپ ذرا سوچیں نہ کہ آپ بھی جس مقصد کے لیے بنایا گئے ہیں اگر آپ نے بھی وہ مقصد پورا کر دیا ہے تو فبیحہ ورنہ پھر تو میں آپ سے اچھا ہوا نہ مزرمانوں اس حکائے سے یہ معلوم ہوا کہ اگر انسان اپنے مقصد تخریق کو فراموش کر کے عبادت سے مو مول دیتا ہے تو ایسا شخص اتنا زلیل ہے کہ وہ ایک جوتے سے بھی گیا گزرا ہے سرمانوں ہر شخص خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو ابتدا میں وہ ایک گند پانی کا قطرہ تھا پھر علقہ یعنی خون کا جمع ہوا قطرہ بنا پھر مزغہ یعنی گوشت کا ٹکڑا بنا پھر گوشت پر ہٹیاں چڑائی گئیں اور پھر ان کے اوپر چمڑا چڑایا گیا تو ان تمام باتوں میں انسان سب برابر ہیں ہر انسان کو اپنی ابتدائی حالتوں کو سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ان حالتوں کے ہوتے ہوئے ہمارے لئے غرور اور تقبر اور دوسروں کے حکارت کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں اور پھر اور پھر روح نکلنے کے بعد ہر انسان کا جسم خواہو فقیر ہو یا بادشاہ کا ہو قوی کا ہو یا ضعیف کا ہو جس حالت کو پہنچ جاتا ہے وہ سب کو معلوم ہے اللہ کے ولیوں کی بات نہیں کر رہا نبیوں کی بات نہیں کر رہا اگر عام انسان ہے اور اس کو دفنانے میں دو تین دن کی تاخیر ہو جائے نا تو یہ جسم پھولنے اور پھٹنے لگ جاتا ہے عام طور پر تیسرے دن جو ہے انسان کا جسم پھٹ جاتا ہے اگر عام انسان ہے حافظ قرآن کے علق بات ہے عالم الدین کے علق بات ہے عوریہ اکرام کا علق معاملہ ہے انسان کا جسم سرنے اور گلنے لگ جاتا ہے سخت بذبو پیدا ہو جاتی ہے اور کیلے تک پڑ جاتے ہیں اور آخر زمین میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے مسلمانوں جب انسان کی یہ حقیقت ہے تو اسے چاہیے کہ وہ تقوی اور پرہزگاری اور عبادت و ریاضت کی راہ کو پنائے اور اس دنیا میں اللہ اور رسول کی نافرمانیوں سے باز رہے یہی اس کے حق میں مفید ہے اور اسی راہ پر چل کر مقامیابی و کامرانی سے ہم کنار ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں صراط مستقیم پر گام ذل رکھے ہمارا علینے لیل بلاغب ہوئے علیکم علیکم الرحمن حیث موسیقی 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 اور موسیقی 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 اللہ اللہ علیہ وسلم مالک مالک محرم رحمہ محیم تیرے کرو 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 کہ تُو نے ہم سمزنی ایک بارہ بارہ شب شب اور ہمیں شب جمعہ نشش تیزمہ موقع خفان یقینی نیرے بیادے آلات صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے کشہ شب کو کوئی دعا نہیں ہماری بھی کوئی دعا نہیں ہمارے حالات تُس سے بڑھ کر پر جانتا ہے ہمارے ملک کے حالات آتا تُس سے بڑھ کر بڑھ جانگا ہے پوری امت کے حالات آتا تُس سے بڑھ کر بڑھ جانگا ہے الہ الاعلیٰ اپنی حیات ایلالی بار امت کو بیان کر دیتی ایک ملک ایسا ایسا دعا کے دعا کے دعا اپنی راستہ دعا کے در احسان یقینا یہ بات عرصے دعا سے دنیا میں دیکھں گ lav اکینا الہ الاعلیٰ ہمارے بار درشد جبیت ہماری بار ہر چند ہماری بار ہماری بار اور آج اس شکر اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نسارہ آفز خواری خواری دو بنیے مردائی اے اللہ یہ بہت بڑی بڑی طاقت راکت پر ودگاہ دی کوشش میں مسلمان کی نسل سوشی ہو جائے مسلمان خواری درباد مدائی یا اللہ نے مسلمان کی اخلافت اچھی نہیں مسلمان کا تشکت دشید مسلمان کی قلدار کو آتار کر دیا لیکن مسلمان دon باہتار ہو جائے کوئی ہماری قریب 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 سرکتا ہے ہمارے قریب قریب سرکتا ہے کوئی ہمارے قریب قریب کا کرم کا کرم کا ہے ہم دکھی آر رکھی آر اشان مردگاہ بہت بہت بچی اтоن کا تواہ ہو جکا بہت بچی ا threw приезжents کا برپاد ہو جکا ہمدہ کی بہت بسرمہ والی طرح اللہ اللہ محلوش سب سے خیر ہوجی ہے بڑی بڑی تاپتے کامت کے نام مٹھا جاتا جاتا ہے امت کو پاپا ماتا جاتا ہے امت کو انتشاہ امت کو روڑی کے روڑی کے پکڑے میں مہتاج کتا جاتا ہے نبی کے دشمن دشمن کیا جاتا ہے پھر نبی کے دشمن دشمن کیا جاتا ہے پھر نبی کا امت کی دشمن کیا جاتا ہے بس امت پر قرار تبار grandfather اللہ امت حد قرار کی صرف توہی عاصر آئے رحمت دارت دارت داري مصر اللہ مصرون کی ماننے والے پھر نبی کی مقنے والے پھر نبی سے سیارت دارت دارت سحبان سمارد دارت پھر نبی سے سیارت دارت والیوں ولیوں کے ماننے والے اللہ انہم بس بس مومینوں محمد رحمہ اللہ وآلہ وسلم محمد رحمہ اللہ وسلم کا صدقہ اصلاح اپنے محمود کی بلدگیوں اور اپنے محمود کی زد و زد و زد اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ تیرے اوچھی اوچھی نامو اور تیرے اسم عاظم عاظم کا باری تعلی مصطفیٰ کے والدائی مصطفیٰ کے کاشا مصطفیٰ کے خاندان کریم اور اے مارا صحابہ اور مصطفیٰ مصطفیٰ کی امت کا تجھے صدقہ اور تیرے اوچھی اوچھے انبیاء سکین شہدہ اور صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ آدھانا سندھ کی سم سے بڑی ترجا آدھانا 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 درباروں کے فاغت آدھانا امت والے بس احواد احفیس ہمارے بھائی بھائی پہلوں کی احفیس موسیقی 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 مجھم سندی کے دورانی جہاں وہ پہنچہ ہیں ان کے پر ان کی چھتے گیا 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 ان کے پر بھیوارے گیا گیا engaged جو 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 اصلاح کے طبع ہو جائے جدا ہوتا ہے ان کے اصلاح کے دعوز سے طبع ہو جائے جو جو ابتا ہوتا ہوتا وہ بھی طبع ہو جائے اللہ انہی ہر خلصوں میں کن بھی نکاح کردے ہماری باعڈنٹو موت سرد کا فرما ہے وہ ہیں ہمارے ظالم و کے عامے بیرو پیرو؟ ہمارے ظالم صحابی ہیں انہوں نے ان ظالم και ظالم پنا 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 ہے ان ظالم و ذائر جو ہے انہوں میں ان کی بچے کی نشاء چاہیت مجھے امت کو بچا جائے مولا 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 فرمات سب کے گناہوں کے مغرب کر دے سب کو عذابِ قوضر کی آل سے بچالے سب کو بری نحن کی سے بچالے بری موز بچالے اچھی اجی عطا فرمات اچھی لامس سے فرمات ایمان والاقل اسعار نماز کے علاقہ سے علاقہ اللہ علاقہ سے اللہ اللہ علیہ وسلم 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 بچہ حمزہ ہے بچہ شکر کا مدین ہے اس کے دعا کے لئے دوا کے لئے دوا کیا ہے بچہ دلہ کا ہے بلٹ گھنسن کا مدین ہے اس کے کے لئے دوا کا دوا کیا ہے اور بیرے بندی بندی ہے یہاں بہت ہواں ہیں بڑی اونیر کس پہ آئے ہیں یقینا یقینا سب ساندھی آدمی شبیل جمعہ دعا کم ہوگی دعا کیا مہتر ہے دعا کیا کبھٹی میں بڑے بڑے بدل وزدل ہو جاتے ہیں اے اللہ تیری دنیا میں م iedereen sen واشوالی شوالی کتنے بھی دعا را عوار سختی ہیں سب سے سب سے سنا ہو سنا اور ہم دعا بلائی دعا لوگende ہمارے بلائی دعا پوری امت کو سب سے سنا吵 passage زندگی根取ی ہمیں ہمیں حممہ بچا دے اس قطاروں سے بچا دے سب سے سنے بچا دے اللہ ایسی پیاسک خالفے امین کے امین کے امین موسیقی 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 اگر آپ نے ہے جلدی انہیں رشتے ہو جائے جلدی انہیں رشتے ہو جائے جو کام کام بڑا دے جو کام اقنو میں نہیں زیادہ دہائی وقت کام بہت ہے اللہ 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 بس ہرم دے ہمارے اہلمہ ب pitched درہو سے ناجاتم خود برکبیکة درہو سے خلبر برکب برکبی موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم